ہیلو بریوان آج ہے سیکنڈ مائی اور آج کیسے ویڈیو میں بات کرنے والوں اڈانے گین انرجی لیمیٹیڈ کی نو سو انٹھانوی روپے پہ سیئر ٹریڈ کر رہا ہے اور پانچ پرسنٹ کی لگ بگ تیجی آج اور تیجی ہے وہ بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ کیو فور کے نتیجے ان کے آ چکے ہیں اور نتیجے بہت زیادہ سندار ہیں تو ویڈیو میں بات کریں گے کیو فور ریجلٹ کے بارے میں اور بند سکتا ہے یہاں پہ بائنگ کی اپور چھوٹے کی نہیں اس سے پہلے گر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جنوین انفرمیسن پانے کے لئے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ فیوچر میں بہت ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے پچھلے ایک مہنے میں اگر دیکھا جائے تو لگ بگ انیس سے بیس پرسنٹ کی بہت بڑی تیجی ہے آٹھ سو پندرہ روپے پہ یہ سٹوک اوپر بھاگنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد تھوڑی بہت گراؤٹ اس میں دیکھنے کو ملی تھی ہاں اس کے بعد پھر سے حالاکہ اس نے بانس بیک کیا اور ہر نو سو انٹھانبے روپے لیبل پہ یہ ٹچ کر رہا ہے بھی لیکن پچھلے ایک سال کے بعد کیا جائے تو بہت بڑی گراؤٹ ہے سکسٹی فائی پرسنٹ کی لگ بگ تین ہزار کا یہ سٹوک تھا وہاں سے گر کے یہ بہت نیچے مطلب آدھا ہو چکا تھا یہ سٹوک آدھے سے بھی زیادہ اور لگ بگ پچھلے سے نبے پرسنٹ کی گراؤٹ ہوئی تھی اس میں اور گراؤٹ کی سب سے وجہ جو ہے تو وہ سب جانتے ہیں ہنڈن بگ ریپورٹ دیکھیں تو سٹوک جس لیبل پہ ٹریڈ کر رہا ہے وہ بریک آٹ والا لیبل ہے وہاں سے سٹوک اوپر جاتے پہ دکھائے دے گا کیونکہ ریجلٹ اور نتیجے جو ان کے آئے وہ بہت ہی آکرسک ہے اور ریجلٹ کے میں بات کروں تو آڈانک گرین اینرڈی کیو فور ریجلٹ نیٹ پروفیٹ سرچ فور فول تو آرہ پانسو سات کروڑ اتنی بڑی پروفیٹ اس سے پہلے کبھی نہیں نو نے بک کیا تھا اور آڈانک گرین اینرڈی آن منڈے پوشتید مور دین فور فول ریس ان کانسلیڈیٹر نیٹ پروفیٹ تو آرہ فیب جیرو سیون کروڑ مارچ کورٹر کمپیر تو دا ایر اگو پریر سپورٹیڈ بائی ہائیر ریوینیوز دا کانسلیڈیٹر نیٹ پروفیٹ آب دا کمپینی واس آرہ س ون ٹوینٹی ون کروڑ ان دا کورٹر انڈیڈ اون مارچ تھٹی فرس دو ہزار بائیس دیکھیں پچھلے سال کی میں بات کرو سیم کورٹر کی تو ایک سو اکیس کروڑ کے تھا اور اس کے مقابلے اس سال پانسو سات کروڑ ہے بی ای سی فیلنگ ایر اگو دیکھیں تو اس میں بہت بڑی تیجی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سے پہلے اتنی بڑی تگری پروفیٹ انہوں نے بھوک نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے سیر میں اور یہ جاہل سی بات ہے یہاں سے بریک آؤٹ کے موقع آپ کو دیکھنے کو جرور ملیں گے تیکیل پروفیٹ کی بات نہیں ہے یہاں پر ریوینیو کی بات ہے انتیس سو اٹھاسی کروڑ کے ریوینیو تھا پچھلے سال کوارٹر میں اور اس بار کوارٹر میں انتیس سو اٹھاسی تھا اور پچھلے بار تھا پندرہ سو ستاسی کروڑ اور ساتھی ساتھ جو ان کا فنانسیل ایر میں جو ٹوٹل پروفیٹ تھا وہ بھی بہت بڑا رائز کیا ہوا پچھلے بار فور ایٹی نین کروڑ کا ان کا تھا پورے سال میں بھر یہاں پہ ایک سال اکیلے نو سو تیہتر کروڑ کا ان کا ہے تو پروفیٹ بھی یہاں پہ ڈبل ہو سکر اس کے مقابلے ریوینیو بھی دیکھا جائے تو 8633 کروڑ کا ریوینیو اس سال کا اور پچھلے بار 548 کروڑ کا ہی تھا تو یہ بہت بڑی سائنے کمپنی کی اور ایسی چیزوں کی اور ایکسپیکٹیشن تھی بھی اڈانی گرین انرجی سے اور باقی اڈانی کے جو اچھے چپھانا منٹلی کمپنی ہے ان سے بھی ابھی نویشک یہی امید کیے ہوئے ہیں دیکھیں جو ابھی میں چارٹ پر دکھا پا رہا ہوں پہلے جو 20 سال پہلے کی میں بات کرو پچھلے سال مارچ والے کوٹر کی تو 130 کروڑ کا پروفٹ تھا اس کے بعد 214 کروڑ کا اور 149 کروڑ کا پھر دکھا اور پھر جب ڈیسمبر والی اسے پہلے والی کوٹر کی بات کرو تو 103 کروڑ کا لیکن ابھی آپ کو 507 کروڑ کا بڑا کینڈل بنتے ہوئے دکھائے دے گا اور بنیں گے ہی کیوں نہیں کیونکہ بجلی کی ڈیمانڈ اس ٹائم پہ اس سیزن میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتا کہ جس مقابلے سے سے گورنمنٹ ان سے بجلی لے رہی تھی 2020 2028 222 کے مقابلے تو ان تینوں کے مقابلے 2023 میں بڑا پرائس میں مہنگا پرائس میں بجلی لے رہی ہے اور ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے اور دیکھیں ایسے موقعے میں ان کا اتنا اچھا ریجلٹ آنا ایک بہت بڑی بات ہے اور ایکچولی ان حالتوں کے بیچ میں expected تو نہیں تھا ریجلٹ کتنا اچھا ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت اچھا اور سندہ ریجلٹ پرداشن کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو breakout والی موقع آگے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ ابھی جو ہے نا ابھی جو ریجلٹ کا ہے وہ پانسو ساتھ کروڑ کا پروپٹ کا جو جون والے quarter کا آئے گا وہ اس سے بھی جیادہ آ سکتا ہے اور جیادہ چانس بھی ہے کہ اس سے جیادہ ہی آئے کیونکہ اس مقابلے جنوری پنوری مارس کے مقابلے اپریل مائی اور جون میں جیادہ لائنس اہ 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 رنس بی اہ اہ رنس جنوری شهورد نیو جنوری ستنانیر فورمانز دستانیر اہ اہ گئی رول in fulfilling انڈیا's obligation to a greener future تو ان کا statement یہاں پہ ہمیسا سندار رہتا ہے انہوں نے بتایا ہوا کہ ہم green energy میں market leader ہے ہم نے بہت اچھا profit بھی کیا ہے اور future میں ہم اسے اور بھی زیادہ بڑھانے والے ہیں اور green energy جو market leader ہے اس میں ہم انڈیا کو بہت اوپر تک لے جانے والے ہیں تو ان کا جو statement وہ بھی بہت زیادہ سندار ہے زیادہ اتنے خاص نہیں ہے بٹھ اپر سرکیٹ اس میں پانچ پرسن کا لگ رہا ہے تو اس میں تھوڑا بھولیو میں آپ کو کھچاؤ جرور دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو اکورڈنگ ٹی منی کنٹرل یوزر یہاں پہ آپ کو بائنگ کے ریکمانڈیشن دے رہے ہیں اور جو ان کے انلیسیس کی رائی ہے وہ بھی آپ کو اچھے اچھے مل رہے ہیں اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ان کے جو پروڈیکٹ ہے جو ان کے پلانٹ ہے تو پلانٹ کے علاوہ بھی اور بہت جگہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں نائنٹی ون پرشنٹ کی آپ کو ملی کنٹرل یوزر کے اکورڈنگ بائنگ کے ریکمانڈیشن ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جنوین انفرمیشن پانے کے لئے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون بیٹیو کیجئے فیچر میں سے بہت ویڈیو سے جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ پریں گے تو چلی اور ویڈیو کون تک دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دنیاواد تھانکیو